سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز تلقادری خیرم من الف شہر کیا ہے کہنات والو یہ جو رات ہے یہ ہزار مہینوں سے افضل ہے یعنی کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا 83 سال عبادت کرنے سے بڑھ کر ہے تو یہ رات ہم کیسے سپینڈ کریں کون سے عبادت اس رات میں کریں اس رات کو گزارنے کا ہم آپ کو ایک آسان سا اصول بتاتے ہیں کہ یہ رات گزاریں کیسے دیکھیں رات کے 8 گھنٹے یعنی نماز تراویہ ادا کرنے کھانے پینے اور روزہ افطار کرنے ان تمام چیزوں کے وقت کو نکال دیں تو با مشکل پیچھے 8 گھنٹے باقی رہیں گے رات کے تو ان 8 گھنٹوں کو آپ چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں اور پھر اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نماز تراویہ کی صورت میں قیام تو کر چکی ہیں اس میں آپ کو تھکا وٹ بھی ہو چکی ہوگی تو آپ سب سے پہلے دو گھنٹے قرآن کریم کی تلاوت میں گزاریں اس کے بعد پھر دوسرے دو گھنٹے قیام کریں قیام یعنی آپ کی اگر کوئی نمازیں قضا ہیں پہلے سے تو آپ انہیں پڑھیں اگر نمازیں آپ کی قضا نہیں ہیں تو پھر نوافل پڑھ لیں اس طرح سے آپ دو گھنٹے قیام کرنے کی صورت میں گزار دیں اس طریقے سے آپ چار گھنٹے سپینڈ کر لیں گے اس کے بعد باقی دوسرے چار گھنٹے رہ جائیں گے جو کہ دو حصے بنتے ہیں ان دو حصوں میں سے ایک حصہ یعنی دو گھنٹے آپ ذکر ازکار تسبیحات استغفار اور درود پاک پڑھنے میں گزاریں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کوئی بیماری ہے یا پریشانی ہے تو اس کے لئے بارگاہِ الہی میں گڑ گڑا کر التجا کریں کہ یا الہ العالمین ہماری اس پریشانی کو دور فرما ہماری اس مشکل کو حل فرما اور آخر والا جو حصہ ہے رات کا اس میں تحجد کی نماز لازمی ادا کریں اس کے بعد پھر اللہ سے دعائیں مانگیں اس ترتیب سے جب آپ اپنی رات گزاریں گے تو آپ کی رات بڑی آسانی سے گزار جائے گی آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا یعنی کہ نہ تھکاوت ہوگی نہ ہی آپ بور ہوں گے بلکہ بڑی خوش طبعی اور دل جمعی سے آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر سکیں گے انشاءاللہ اس رات کی برکتیں اور رحمتیں اللہ پاک ضرور بخشے گا امید ہے ہمارا یہ پلان آپ کو پسند آیا ہوگا خود بھی اس پر عمر کریں اور اپنے دوست آپ کے ساتھ بھی اس کو ضرور شرک کریں اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے آمین